اسلام علیکم بلال سربولند امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت overdue ہو گئی ایک ویڈیو جس کے لئے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی وہ تھی کہ پاکسن سے بیٹھ کر آپ کیسے بینک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ ڈالر اور پاؤنڈ اور باقی کرنسیز میں آپریٹ کر سکتے ہیں اچھا اس میں بہت سے بینک اکاؤنٹس ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ والیٹس ہیں ہائپر والیٹس ہیں اس میں پیونی لوگ بناتے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ ہیں مگر میں آپ کو سب سے ادھا ریکویسٹ کرتا ہوں وہ وائز ہے دیکھیں اس کی بہت سے وجوہات ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بہت آسان ہے اس کو بنانا اس کو آپریٹ کرنا بہت ایزی ہے یوزر فرنڈلی ہے اپروول بہت آرام سے ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس کے جو کنورجن چارجز ہیں وہ بہت زبردست ہیں مطلب کہ آپ کو آسان زبان میں میں سمجھاؤں کہ بہت نومنل چارجز ہیں اور آپ کہیں سے بھی بیٹھے ہوئے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے آپریٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں ویاؤٹ اینی وی پی ایس اور اینی ای ایڈر آئی پی جہاں سے بھی یوز کریں گے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مگر کچھ احتیاط ہے اس میں جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کا اکاؤنٹ بلاغ ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جب یہ اکاؤنٹ بنتا ہے تو لوگ اس کو کچھ شاید ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کا پاؤنڈ یا ڈالر کا اکاؤنٹ بن گیا گھر بیٹھے سو وہ اس کو اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپس میں ٹرانزیکشنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں سو اس کو آپ نے اوارڈ کرنا ہے بلا وجہ سے ٹرانزیکشنز نہیں کرنی اس کی وجہ سے وہ پھر جو بینک ہے وہ سسپیشیس ہوتا ہے اور آپ کی بلوکنگ ہوتی ہے نورمالی دیکھیں آپ اس کو مارکٹ پلیس پہ ہی یوز کرتے ہیں آپ ایمیزان پہ سیلنگ کر رہے ہیں تو بھی یوز کر سکتے ہیں ای بے والمارٹ ایٹسی جس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں سو اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کیونکہ وہاں پہ آپ ریزن میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ اکاؤنٹ کس لے چاہیے سو نورمالی ہم یہ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم مارکٹ پلیس سے جو ہے وہ پی آؤٹس لیں گے اور سپلائر کو پیمنٹ کریں گے سو اس کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں سو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ تھوڑی سی آپ کی ہسٹری اس طرح کی بلڈ ہو جائے اس کے بعد اپنے دوستوں کو آپ سو پاؤنٹ دے دیا اور کبھی پچاس پاؤنٹ ان سے لے لیا اور وہ آپ اپنا شوق پورا کر لی جائے گا مگر انیشلی نہیں اور بہت ایزی طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا وائز کا اکاؤنٹ بنانا اے ٹو زی پورا سٹیپ کر کے دکھاؤں گا جس کو کہتے کہ بچوں کی طرح سکھاؤں گا آپ کو ایزیلی جو ہے وہ بنانا آ جائے گا اور آپ چاہیں تو خود کے لئے بنائیں چاہیں تو آپ یہ سرویس دیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے لئے کبھی پیڈ سرویس نہ لینی پڑے اور آپ ایزیلی جو ہے وہ وائز کا اکاؤنٹ بنا سکیں اور اس کے لئے میں آپ کو کمپنی کا اکاؤنٹ بھی سکھاؤں گا اور ساتھ ہی بہت ایزی ہے آپ کا پرسنل اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اس سے لیٹر جو بھی پھر کوئیری آپ کی ہو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا مجھے ابھی ہی آئیڈیا ہے کہ ان کا یہ کوئیسن ہوگا کہ اگر ہم پاکستان ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے بہت سمپل طریقہ ہے جب ہم بزنس اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اپنا ایک لکھ پر پرسنل اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں سو کوئی بھی فانڈ جو ہیں وہ آپ کو بزنس اکاؤنٹ سے پرسنل پر شفٹ کرنے پڑیں گے اور پرسنل اکاؤنٹ سے ویدن سیکنڈ جو ہے وہ پاکستان کی کسی بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے مگر پلیز کوئی ایسی ایکٹیوٹی اس میں نہ کریں جو کہ اللیگل ہو جو کہ سسپیشیس ہو اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا اس لنک کے تھوڑا آپ بنائیں گے تو آپ کو کچھ کنورجن میں جو ہے وہ تھوڑے سے پرسنٹیج کم چارج ہوگی سو لیتس سٹارٹ دا ویڈیو جی تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں ڈاکیمنٹس جو بھی وائز کے لیے چاہیے ہیں وہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ ہو کوئی بھی نیشنالٹی ہو اس کا پاسپورٹ ایکسیپٹیبل ہے پاکشنی پاسپورٹ آپ کے پاس ہے کوئی ایشو نہیں ہے وائز بھی ایکسیپٹیبل ہے لیکن موبائل سے تصویر نہیں لینی اس کی بہت اچھی 600 ڈی پی آئی پہ پراپر سکینر سے سکین کرانی ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کے پاس وائٹ کا نمبر یوکے کا ہو تو بہت اچھا ہے وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو لینا سکھایا تھا یوکے لیمٹڈ کمپنی کیسے بنانی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسی پہ ہم یہ وائز اکاؤنٹ بنائیں گے اور یوکے کا ایڈرس ہمیں چاہیے ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے لینا ہے وہ ایڈرس اس لئے چاہیے ہے کہ وائز کا کارڈ ہمارا لوکل ایڈرس پہ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوگا اس لئے ہم یوکے کی ہی ساری ڈیٹیلز پہ بنائیں گے سو شروع کرتے ہیں اب ہم ٹرانسر وائز اوپن کریں گے جی تو ہم ٹرانسر وائز لکھ لیں یا وائز لکھ لیں ٹرانسر وائز پہ آپ اوپن کریں گے اور ریجسٹر کی آپشن پر جائیں گے ریجسٹر پہ جانے کے بجائے اگر آپ وہ لنک بھی یوز کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہوئے ایمیل ایڈریس یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں میں اس کو بلر کر دیتا ہوں چونکہ اس میں میری پرسنل انفرمیشن ہے ایمیل ایڈریس میں نے کر دیا اور جو ہے وہ میں نے کنٹری آف ریجسٹریشن اس میں سیلیکٹ کرنی ہے وہ میں یونائیٹڈ کینگڈم کروں گا اور میں اس کو سائن اپ کر دیتا ہوں سائن اپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ بزنس آپ کریں بزنس کا جو یوکے لیمیٹڈ کا میں نے انٹر کیا ہے یہاں پہ نمبر یا نام کریں گے تو وہ پوری ڈیٹیل دے دیتا ہے اس نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں دے رہی اور کہہ رہا ہے کنفرم یور بزنس ڈیٹیلز آپ اس کو چیک کر لیں وہ سارا کچھ ہوئی ہے جو کمپنیز ہاؤس پہ ہماری آ رہی ہوتی ہے وہ یہاں پہ سنگٹ ہے ہم اس کو کنفرم کر دیتے ہیں وہ پوچھ رہا کیٹگری چوز کریں سو کیٹگری میں ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور سوٹ کرتی ہو آپ وہ کر لیں سب کٹگری بھی ہم سیم ہی سیلیکٹ کریں گے اگر آپ کو کوئی اور سوشل میڈیا پروفائل اگر آپ کے پاس دومین ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں میرے پاس اگر ابھی نہیں ہے تو میں اس کو نو کر دیتا ہوں اس میں ہم لکھ لیتے ہیں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سیلنگ گوڈز آن لائن آن امازور اینڈ ایڈ اڈر ریٹیل ایڈر آن لائن کر لیتے ہیں آن لائن ریٹیل سٹورز ٹھیک ہے جی اور نمبر آف ایمپلوئیز ہے آپ کتنے بھی کر دیں 2 to 10 is perfect اور یہ چل جائے گا اس کو ہم continue کر دیتے ہیں سو یہاں پہ آپ نے اپنا first name اور last name enter کرنا ہے اور باقی details میں date of worth اور mobile phone number ہے سو میں یہاں پہ ابھی اپنی details کو enter کرتا ہوں سو میں نے ساری details enter کر کے اور next کر دیا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے what would you like to do 16 GBP setup fee ہے fee کسی account پہ 45 شو ہو رہی ہے کسی پہ 16 وہ آپ دیکھ لیجے گا مگر 16 شو ہو رہی ہے ہم setup کریں گے اب اس کو سو یہاں پہ جو میں نے UK کا نمبر دیا تھا اس پہ مجھے OTP آ گیا ہے وہ OTP میں بھی یہاں enter کر رہا ہوں سو اس طرح کی screen جو ہے وہ اب ہمارے پاس آ گئی ہے جب ہم نے OTP enter کیا یہ اس کا پورا dashboard ہے اور اس پہ جو ہے میں فردر اب آپ کو جو ہے وہ working کر کے بتاتا ہوں debit card ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے سب کو ضرورت ہوتی ہے so debit card جب ہم business card order یہاں سے ابھی کریں گے get a debit card so order your card کی option پہ ہم یہاں سے آ جائیں گے دیکھیں order your card پہ جو ہے پھوڑا سا working میں time لگتا ہے so get your card کے لیے enter your card delivery address add amount to your account اور verify your identity so یہ ہمیں steps کو پورا کرنا پڑے گا so let's do it so country ہماری united kingdom باقی آپ سارا address enter کر کے اور ہم اس کو اب next کرتے card کے لیے وہ details ہم سے ساری مانگ رہا ہے اس کو ہم جو ہے وہ ساری enter کریں گے وہ character confirm کر لیں delivery address آپ کا یہی ہے اور وہ ہمارا same ہے ہم اس کو next کر دیتے ہم جی سو اب یہ ہمیں card کے لیے charges pay کرنے پڑیں گے جس بھی currency میں آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے سو ہم gbp select 20 gbp وہ مانگ رہا ہے paying with یہ آپ کی مرضی ہے میں US dollar کر دوں British pound وہ میری مرضی ہے اگر میں فرض کریں اس کو US dollar میں select کرتا ہوں تو یہ 31.89 USD یہ آپ different بھی شو ہو سکتی ہے اگر different fee شو ہو رہی ہو تو اس سے غبرانہ نہیں ہے کس کو 45 بھی شو ہو رہے آج کل اور اس کو next کر دیتے جی اب وہ کہہ رہا ہے کہ add money ٹھیک ہے تو یہ different options ہیں debit card credit card card different options ہیں ہم credit card کو select کریں گے ٹھیک ہے 1.13 USD اس کی fees بھی وہ بتا رہا ہے اور ہم اس کو next کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنی card details enter کر رہا ہوں اور اس کو میں continue کر رہا ہوں یہ transfer wise میں rates آپ کو انشاءاللہ بہت reasonable ملیں گے آپ تقریباً کہہ سکتے کہ گوگل کے برابر rate ہے یہ بہت nominal rate charge کرتا ہے اور اس میں آپ کو یہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو definitely transfer wise کو ہی select کرنا چاہیے میں یہاں پہ card details اپنی enter کرتا ہوں اور پھر ہم اس کو continue کرتے continue کر دیا اچھا اب میں آپ کو یہی step دکھانا چاہ رہا تھا کہ visa card میں نے use کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہاں پر نہیں چلا سو دیکھیں error آگیا ہے زیادہ 99% cases میں master card accept ہوتا ہمیں master card ہی use کرنا چاہیے میرے پاس master card ہے اس سے pay کرنے کی کوشش کرتے ضروری نہیں ہے لیکن problem آ جاتی ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا کہ master card ہو تو وہ بہت بہتر ہے چاہے credit card ہو debit card ہو اس سے فرق نہیں پڑتا سو میں master card کی details enter کر رہا ہوں اس کو pay کر رہا ہوں میرا مزاگ card accept ہو گیا اب میں پاس pass code آیا وہ enter کرتا ہوں اور اس کو submit کریں گے تو انشاءاللہ ہماری payment ہو جائے submit so payment complete so یہ ایک چیز میں آپ کو practically دکھانا چاہ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ بھی آئے تو آپ اس سے پریشان نہ ہو so payment complete got it so payment complete ہو گئی اب وہ کہہ رہے کہ we are confirming your detail and next step purpose of using transfer wise so یہاں پر ہم select کریں گے both paying suppliers and contractors and receiving money for goods and services so آپ 600 dpi پہ scan کریں گے اور properly scanner سے کروائیں گے so choose a file کرتے ہیں اور میرے پاس یہاں پر جو ہے یہ available ہے میں اس کو attach کر لیتا ہوں اور یہ upload ہو رہا ہے یہ بنکل upload ہو گیا ہے اور ہم اس کو continue کر دیں گے so confirm your business owners یہ ہمیں وہ detail خود سے بتا دے گا ایک share holder ہے ہم اس کو confirm کر دیں گے جو director ہے اس کی ساری details ہم ڈال دیں گے جیسا ہم نے hmrc میں ڈال ا تھا بلکل ویسے ہی date of birth ہم enter کریں گے اور اس کا country add کر کے اور confirm your business directors میں ایک دفعہ وہ آپ سے ری ویری فائ کر رہے اور آپ اس detail کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تاکہ اس میں کوئی چیز جو ہے وی کل مسمی چیز نہ ہو اور اس کو next کر دیں سو وہ کہ رہا ہے کہ یور ڈاکومنٹس have been uploaded اور اس کو آپ done کر دیں وہ کہہ رہا ہے کہ 2 working days ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آپ کو پھر option دیتا ہے کہ adding your money جو ہے 2 working days کا time دیتا ہے لیکن یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ آپ اگر ایمیل چیک کر رہے ہوں تو کبھی وہ آپ سے کچھ ایڈیشنل information مانگ لیتا ہے وہ سیمپل سی ہوتی ہے اس میں کوئی اتنا ٹیکنیکل چیز نہیں ہے آپ سے details بھی چاہیے ہوتی ہیں اس کے لئے ہمیں پی کرنا پڑے گا دیکھیں ابھی ہم نے سارا کچھ کیا ہے پاوز دکھا رہا ہے کیونکہ 2 minutes ago ہم نے کیا ہے اور ابھی ہم اس کا wait کریں گے debit card میں جا کے جب چیک کرتے تو وہ card ہمارے پاس فیزیکل ہی نہیں آتا تو جو آپ merchant پہ اس کو swipe کرنا ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے online آپ use کر سکتے اس کو اب ہم اس کو دوبارہ بھی چکر لیتے اچھا اب ہم یہاں پہ balance اپنا add کریں گے اس سے آپ کو پھر account number generate ہو گا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیتے get bank details for your gpp balance آپ نے کسی کو detail دینی ہے تو one time آپ سے payment charge کرے گا ہم کہتے get bank detail ہم option دے رہا ہے یہ ساری ہمیں bank account جو ہمیں جتنے چاہیئے US dollars gpp ہے یہ ضروری ہمیں euro یہ سب مل جائیں گے get your bank details یہ بہت easy process ہے اور میں کوشش کھا رہا ہوں کہ پورا آپ کو step complete دکھاؤ 16 gpp جو ہے یہ set up fee ہے یہ credit card سے ہم pay کر دیتے اگین یہاں پر کوشش کریں کہ آپ کے پاس debit card یا credit ہو تو وہ master card ہو دیکھیں 16 gb یہ fees بھی کم زیادہ ہوتی رہتی ہے region wise ساری میں card details enter کر پھر continue کر ہوں so continue save option دیتا ہے آپ save نہ کبھی بھی کیا کریں اس option کو check کر دیں وہ کہ رہا جی you paid for bank details you are all done for now so جی اتنا سا کام تھا یہ ہمارا transfer wise انشاءاللہ two working days کہتا ہے لیکن within few hours ہمارا activate ہو جاتا ہے you don't need اور میں آپ بتا رہا کہ یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اور اب آپ زبردست جو ہے وہ طریقے سے اپنا جو ہے وہ dollar gpp account use کر سکتے ہیں again وہ ہی آپ کو ایک دفعہ request کروں گا کہ اس طرح سے آپ نے کسی بھی طریقے سے miss use نہیں کرنا آپ اس میں دوستوں کو transfer نہیں کرنا باقی یہاں پہ سب all good ہے ابھی وہ adding paused ہے جب یہ ہمارا approval ہوگا تو یہ بھی ہمارا add ہو جائے گا اور یہاں پر جہاں پر zero gbp آپ کو show رہا ہے وہاں پہ ہمارا balance show ہونے لگ جائے گا یہ balance آپ کے پاس ہی کٹگری of product to you sell on amazon short description explaining how your business will use transfer wise or a link to your business website or online store front if you have one so simple category products بتا سکتے ہیں آپ کے مرضی ہے اور business کیسے use کرے گا to buy and sell tax related products or whatever آپ کی نیش ہے وہ enter کر دیں اور again جیسے میں نے کہا کہ آپ نے domain بہت اچھ ہے کہ اگر آپ نے business کی dot com buy کر لی ہو تو وہ یہاں پر ضرور دیں بے شک وہ نہیں ہے اگر آپ نے just domain بھی پاک کی ہے تو that's enough so یہ میں نے کہا کہ آپ کو email بھی میں دکھا دوں جس سے آپ جو ہے وہ آج ہے تو اس سے گھنانا نہیں ہے اس کا جواب دینا ہے اور اس answer آپ کریں گے تو ساتھی آپ کا account جو وہ activate ہو جائے گا ٹھیک ہے جی so this is all for now i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ پسند آئی ہے تو please share بھی کیجئے گا اور اس کے علاوہ جو کوئی ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے بناؤں تو وہ آپ ضرور مجھے بتائیے گا میں آپ کے لئے اسی طرح آسان کر کے آپ کے لئے وہ ویڈیو بھی لے کر آؤں گا بہت شکریہ دعوہوں میں یاد رکھیں اور جو ہے وہ ضرور فیڈبیک دی جائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس میں اگر کوئی امپروومنٹ ہو تو مجھے ضرور سیڈیشن بھی دی جائے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ